بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جوبرا مہربان نہایت رہے وعلا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ اور اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اور بعد اخلاقی قدریں کسی مؤشرے میں اخلاقی قدروں کی بختگی اس کی ترقی اور تحزیب کا ثبوت ہوتی ہے اور یہ اس کی ہم احنگی اور عبسی الفت و محبت کا راز بھی ہے دوسری طرف قوموں کے زوال کی دور ان کی اخلاقی قدروں کے ساتھ بند ہی ہوئی ہے ادھر یہ توٹ گئی ادھر ان کا زوال شروع ہو گیا لہٰذا وہ مؤشرے جن کی بنیاد اخلاقی قدروں پر نہیں رکھی ہوتی ان کی حقیقت رید کے ایک گھروندے کے سوہ کچھ بھی نہیں ان ہی خود کو پرباد کرنے کے لیے کسی باہری دشمن کی ضرورت نہیں پرتی بلا شوبہ ہمارے دین نے ان سماجی قدروں پر خاص توجہ فرمائی ہے جن سے ہمارے مؤشرے کی تحفظ و وقع کا سامان ہو سکے جو اس کی بنیادوں کو فولات بنا سکیں کیونکہ اخلاق و اقدر کی حفاظت اس دین عظیم کی اساس ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں اس دنیا میں اخلاق قدروں کو عام کرنے کے لیے آیا ہوں ان ہی سماجی اقدر میں سے ایک دوسرے کی مدد ہم آہنگی اور آپس میں شیر و شکر ہو کر زندگی بسر کرنا ہے جس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے کیونکہ ملک اس کے سب ہی بیتوں کا ہوتا ہے اور ان سب ہی کی کوششوں سے اس کی بہاروں کا سہاگ قائم ہوتا ہے مذہب یا پھر رنگ و نسل کے فرق کے بغیر اور اسی میں انانیت نفس پرستی اور خود غرضی کا خاتمہ مزمر ہے اور اسی میں بھائی چھاری اور انسانیت کا فروق بھی ہے اس سے ایسے معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے جس کی بنیادیں باہمی الفت اور عیسار و قربانی کے جذبہ پر رکھی ہوتی ہیں جیسا کہ ارشد باری ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشد پاک ہے مومنین کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھلائی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو جب اس کے کسی ایک حصہ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے ساتھ بخار اور بے قراری سے ترپتا ہے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قبیلہ اشعری کے لوگوں کے پاس جب جنگ بڑھ جانے کی وجہ سے سازو سامان ختم ہو جاتا ہے یا پھر جب ان پر قہتصالی آتی ہے تو وہ اپنا سازو سامان ایک کپڑے میں اکتہ کرتے ہیں پھر اس کو ایک پرتن میں آپس میں برابر پرابر پانت لیتے ہیں لہٰذا وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں انہی سماجی اقدر میں سے عزت نفس خوش اخلاقی اور جذبیعی سارو قربانی بھی ہے جس سے وطنی اور سماجی بھائی چھلگی اور جذبیعی تعاون کو مزید تقویت ملتی ہے اور معاشرے کے افراد کے درمیان شوقی اخوت و محبت اور ایک دوسرے کے لیے صفائی قلبی کو نئے پر لگتے ہیں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کا بغض و حسد دل میں پالنے سے ایک دوسرے سے موہ مورنے سے اور آپس میں ترکی تعلق کرنے سے منع فرمایا تھا تو اس وقت اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے کے لیے دھوکے سے قیمتیں نہ برہاؤ ایک دوسرے سے بوز نہ رکھو ایک دوسرے سے موہ نہ مورو اور ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو اور ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا تو اللہ بھی اس کی ضرورت پوری فرمائے گا جو دنیا میں کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کی مصیبت دور فرمائے گا اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کی عیب پوشی فرمائے گا اور انہی اقدار میں سے معذور لوگوں یتیموں کمزوروں اور بزرگوں پر خاص توجہ دینا بھی ہے کیونکہ ان کی حسن رعایت دینی وطنی اور انسانی فریضہ ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہد کرنے والے کی طرح ہے یا اس عابد کی طرح ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات عبادت خداوندی سے آباد کرتا ہے ایک دوسری حدیث پاک ہے تمہارے کمزوروں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کے ذریعے تمہیں رزق ملتا ہے اسی طرح سے اسلام نے معذور لوگوں کے کارناموں کو معاشرے کی اضافی قوت کا سبب گردانا ہے اور ان کو دوسروں کے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے اور ان کے لیے سماجی زندگی میں مؤثر طریقہ سے اپنا کردار ادا کرنے کی راہیں ہموار کی ہیں اسی وجہ سے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معذن بننے کا شرف ملا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی مرتبہ لوگوں کو نماز پرھانے کے لیے اور ان کی دیکھ بحال کرنے کے لیے مدینہ شریف میں اپنا خریفہ بنایا برادرانی اسلام انہی سماج اکتر میں سے ایک یہ ہے کہ کسی بھی بات کو آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے شریعت اسلامیہ نے اس عظیم قدر پر بہت زور دیا ہے اور افواہوں اور افواہ پھیلانے والوں سے پچھنے کا حکم سنایا ہے کیونکہ اس کی نظر میں افواہوں کو پھیلانے کا مقصد مؤشری کو اندرسک ہوکھ لکرنا اور ابنائی وطن کی درمیان نا امیدی اور مایوسی کی وابا پھیلانا ہے ارشد باری ہے یا ایوها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبینوا فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عیضہ پھوچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشد باق ہے کسی آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے لہٰذا آقل کی نشانی یہ ہے کہ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے اور احمق کی نشانی یہ ہے کہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے بک دالتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے کتنا اچھا ہوتا اگر ہم سمجھے قدروں سے اپنے آپ کو مزین کر لیتے تاکہ ہمارے پورے معاشرے میں آپسی محبت و بہائی چھڑگی کی فضا قائم ہو سکتی اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق رکھنے کی ہدایت عطا فرما ایک تیری ہی ذات ایسی ہے جو اس کی ہدایت دے سکتی ہے آمین